دوستو نظر اور دماغ کی کمزوری بہت ہی کومن مسئلہ بن چکی ہے کیونکہ ہر وقت ہماری آنکھیں یہاں تو کمپیوٹر یا پھر موبائل سکرین کو دیکھ رہی ہوتی ہیں جس وجہ سے ہماری نظر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور سٹریس برے محول کی وجہ سے ہمارے دماغ پر شدید دباؤ پڑتا ہے جس وجہ سے سوچنے سمجھنے کی طاقت میں منسلسل کمی آتی رہتی ہے زیادہ تا لوگ نظر اور دماغ کی کمزوری کے خاتمے کے لیے ملٹی ویٹامینس اور سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں جن کو استعمال کرنے سے یقین مانے قطن کوئی فائدہ نہیں ہوتا الٹا سائٹ فیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ جے پر بھی بہت بھاری رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی افیکٹیو نسکہ شیئر کرنے جا رہی ہیں جس کو استعمال کرنے سے نظر کا کمزور ہونا رک جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے استعمال کے بعد نظر تیز ہونے لگے گی دماغ کی کندپن کا بھی خاتمہ ہوگا دماغ کو طاقت ملے گی سوچنے سمجھنے کی طاقت بڑھے گی اور یاداش بھی تیز ہوگی اور دوستو اس نسکہ کی خاص بات یہ ہے کہ پھر چاہے امیر ہو یا غریب ہو ہر کوئی اس نسکہ کا استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس میں صرف تین چیزوں کا استعمال ہوا ہے جو کہ بہت سستی آپ کو مل جاتی ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بنیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹیک ایک 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 اون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو سیلیکٹ کر لیں تو دوستو نسکہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ایک کھانے کا چمچ سونف لی ہے اور اسے ہم نے چار گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا دوسرے نمبر پر ہم نے ایک کھانے کا چمچ چھوٹی کشمچ لی ہے اسے بھی چار گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کر رکھا گیا ہے ویسے کس مسئلے کے حال کے لیے آپ نے کس قسم کی کشمچ کا استعمال کرنا ہے اس چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کے بعد اسے بھی ضرور دیکھئے گا تیسرے نمبر پر ہم نے آدھا کھانے کا چمچ چیا سیڈ لیے ہیں اسے بھی چار گھنٹے پہلے بھگویا گیا ہے لیکن اگر آپ چیا سیڈ فورٹ نہیں کر سکتے تو آپ ان کی جگہ تکملنگوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت سستی اور ہر پنساریاں پرجون کی دکان سے مل جاتی ہیں اب ہم نے بلینڈر لیا ہے اور سونف کو ہم نے پانی سمید بلینڈر میں ڈال دیا ہے ویسے اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو جس پانی میں بھگویا ہے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ وہ پانی بہت قیمتی ہے کیونکہ ان چیزوں میں موجود ارکیات اور منرلز اس پانی میں شامل ہو چکی ہیں سونف کو ہم نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور اب ہم بلینڈر میں کشمش کو بھی پانی سمید ڈا رہے ہیں آپ ان دونوں کو بلینڈر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ جتنی اچھی طرح سے یہ دونوں چیزیں بلینڈ ہوں گی یہ ریمڈی اتنی ہی بہترین بنے گی اور اتنا ہی زبردست آپ کو ریزلٹ اس ریمڈی کے استعمال سے ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر لیا تھا اور بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک چھاننا لیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ہم چھان کر ریمڈی میں شامل کر رہی ہیں اگر آپ چھان کر ان چیزوں کو ریمڈی میں شامل کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت آسانی سے آپ کو حضم ہوں گی اور بہت آسانی سے آپ کے جسم میں جذب ہو کر اور آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے لیکن اگر آپ چھاننا نہیں چاہتے تو آپ ان چیزوں کو چھاننے بینا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیٹ یہی ہے کہ آپ انہیں چھان کر استعمال کرے تاکہ یہ آسانی سے آپ کے جسم میں جذب ہو سکیں اور بہتر آپ کو ریزلٹس مل سکیں لیکن آپ نے اچھی طرح سے چھاننا ہے زائع نہیں کرنا ایک دفعہ چھاننے کے بعد آپ نے دوبارہ ان میں پانی ڈالنا ہے اور دوبارہ پانی ڈال کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہاتھوں کے مدد سے آپ نے انہیں اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے کوئی بھی چیز زائع نہیں ہونی چاہیے اب آخر میں ہم نے ایک گلاس اس میں پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد ہم تھوڑا مکس کر لیں گے اور آخر میں ہم اس میں چیا سیٹ شامل کر دیں گے یا اگر آپ چیا سیٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اب تخم لنگا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو شامل کر سکتے ہیں اس نسکے سے اگر آپ بہت بہترین نتائج چاہتے ہیں تو بتائے گے طریقے سے ہی آپ نے اسے استعمال کرنا ہے جو کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں سونف کا استعمال کیا گیا ہے سونف آپ کی نظر کے لیے بہت بہترین ہے سونف نظر کو کمزور ہونے سے روکتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے سونف کا استعمال دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اور دماغ کی کمزوری کا خاتمہ کر کر یاد داش کو تیز کرتا ہے اور یہ آپ کے حازم کے نظام کے لیے بھی بہت بہترین ہوتی ہے اسی طرح ہم نے چھوٹی کشمش کا استعمال کیا ہے چھوٹی کشمش آپ کے دماغ کو انرجی دیتی ہے آپ کی آنکھوں کو طاقت دیتی ہے آنکھوں کے پٹھوں کو کمزور ہونے سے روکتی ہے اور آپ کے اصاب کو بھی مضبوط بناتی ہے ہم نے چیا سیٹ کا استعمال کیا ہے یہ انٹی آکسڈنٹ سے برپور ہوتے ہیں اور آپ کے برین اور آنکھوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ چیا سیٹ میں زنگ ویٹامین بی ون اور ویٹامین بی تھری بھی مجود ہوتے ہیں جن کی ضرورت آپ کے برین اور آنکھوں کو ہیلڈی رہنے کے لیے ہوتی ہے اس نسکے سے برپور فوائد حنصل کرنے کے لیے اس کا استعمال آپ صبح کے وقت ہی کریں گے یا تو آپ ناشتے کے ساتھ یا ناشتے کے بعد اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا تو ناشتے کے دو تین گھنٹے بعد بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور آخر میں ایک بہت ضروری بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمشکی مختلف اقسام ہوتی ہیں کس مسئلے کے لیے آپ نے کشمشکی کس قسم کا استعمال کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس لیے اس چینل پر ایک ویڈیو مجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس مسئلے کے لیے کشمشکی کس قسم کا استعمال کرنا ہے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں اور اگر عبیدہ کا آپ نے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکراب نہیں کیا تو ابھی لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکراب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایک اون کو بھی دبا دیں